عوام میں جو جذبہ مسلمانوں کا ہے وہ ختم کرنے کے لیے جہاد کا جذبہ ختم کرنے کے لیے نہ کہ خدارہ جتنے بھی یوٹیوبر ہیں جتنے بھی تحریک لبیک کے لیے کام کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین یہ ویڈیو خاص کا تحریک لبیک کے جو کارکون سوشل میڈیا پر کام کر رہے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے ضروری اس لیے ہے کہ میں کئی دفعہ اس ویڈیو اس کی اوپر بنا چکا ہوں اس کا ذکر کر چکا ہوں لیکن دو دن پہلے میری ٹیل پی کے عدداروں سے بات ہوئی بہت ہی عالی عددار سے میری ٹیل فون کی اوپر تفصیلی گفتگ ہوئی اور مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ جو خدشات میرے دل میں تھے تحریک لبیک کے حوالے سے وہی ان کے دل میں بھی تھے اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ جب سے میں نے تحریک انصاف کو چھوڑائے دو آزار اٹھارہ کے سٹارٹنگ میں اس دن سے لے کے آج تک جب کل میرا رابطہ ہوا تو میں نے کسی ٹیل پی کے عالی عددار سے نہ ملاقات کی نہ فون پہ بات ہوئی نہ ورسپ میسیج میں کسی طریقے سے میری کسی بھی ایون جو ذلہ ریول کے طریقہ لبیک عددار ہوتے ہیں ان سے بھی میرا رابطہ نہیں ہوا اور نہ میں نے کوشش کی ہے میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے یہ سمجھتا ہوں کہ طریقہ لبیکی ہے جو پاکستان کے حالہ ٹھیک کر سکتی ہے تو میں اس لیے ان کو سپورٹ کر رہا ہوں جب میرے ویڈیو پہنچائی گئی طریقہ لبیک کے عالی عدداروں کو تو انہوں نے خیش زہر کی میرے ساتھ رابطہ کرنے کی میرے ان کے ساتھ رابطہ ہوا میں نام نہیں لیلا چاہتا ہوں لیکن یقین مانے ناظرین کہ جو مجھے انتہائی خوشی ہوئی کہ جو تین چار مہینے سے جو خدشات میرے دل میں تھے وہ ہی انہی محترم کے دل میں بھی تھے اور ہماری کافی یعنی تفصیلی اس چیز کی اوپر بیس ہوئے ناظرین وہ بات کس چیز کی اوپر خدشات تھے کس چیز کی اوپر انہوں نے اپنی معجوسی زہر کی تحریک لبیک کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے اس کی اوپر ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ اکثر میں ویڈیو میں اس کی اوپر سپیشل ویڈیو بھی میں نے بنائی ہے اور کئی ویڈیو میں میں نے ذکر بھی کی ہے کہ تحریک لبیک کے جتنے بھی کارکون ہے وہ صرف جذبات سے سوچتے ہیں جذباتی کام لیتے ہیں لیکن ان کو ابھی سیاسی لیبل پہ ان کو گراؤنڈ پہ کیا کام کرنا ہے کیسے سٹریجیڈی استعمال کرنی آئے کس طرح سے کام کرنا ہے وہ ابھی اس سے لا علم ہے جب وہ کوشش کرنا ہی نہیں چاہتے ابھی خانے وال میں جو الیکشن ہوئے کے پی کے میں ہوئے میں نے بھی ویڈیو بنائی تحریک لبیک کے جتنے بھی سپورٹر ہیں سب لوگوں نے ویڈیو بنائی کہ ماشاءاللہ اچھی کام جابی ہے یہ کام جابی نہیں ہے یہ معجوز کن نتائج تھے ٹی ایل پی کے عالی قیادت کی نظر میں یہ معجوز کن نتائج تھے یہ کوئی تسلیب اکس نہیں تھے اتنے بڑے بڑے جلسے ہیں اور لوگ بھوڑ نہیں دیتے ہیں ناظرین میں ویڈیو لمبی نہیں کرنا چاہتا ہوں میں تفصیلن آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری جس سے بات ہوئی وہ آدمی وہی خیزہر کر رہا ہے کہ بھئی تحریک لبیگ کی جو سوشل میڈیا کی اکثر لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا کوئی کلیپ جا علامہ صادر رضوی صاحب کا کوئی بیان اٹھا کے سب بارس گوبوں میں شیئر کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا تحریک لبیگ کیلئے کام کر رہے ہیں ناظرین یہ تحریک لبیگ کیلئے کام نہیں ہے تحریک لبیگ کیلئے آپ کو کام کرنے کے لئے پورا گراؤنڈ پہ آنا پڑے گا مخالف جماعتوں کے جتنی پالیسیاں ہیں ان کی جتنی ناکامیاں ہیں جہاں جہاں وہ عوام کے ساتھ دوخہ کر رہے ہیں غلط پالیسیاں بنا رہے ہیں وہ آپ لوگوں کو سامنے دکھانے بہت ضروری ہے کیوں کہ گراؤنڈ لیول پہ جو طریق لبیگ کا کارکون ہے اس کو اس چیز کا علم نہیں ہے میں آپ لوگوں کے سامنے دو یا تین ایگزمپل رکھوں گا آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ کیوں ہم لوگوں کو علامہ سعید رضوی صاحب علامہ خادمہ سعید رضوی صاحب کی تقریر یا ان کے بیانات کے ساتھ ساتھ ہم کو اس حکومت کی پالیسیوں کی اوپر عمران خان کے بیانات کی اوپر ان اس کے اقدامات کی اوپر ہم کو گہری نظر رکھنی چاہیے اور اس کو عمام کو بتانا چاہیے کہ یہ آپ کے ساتھ دوخہ ہو رہا ہے یہ حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے تو اس کی مثالیں ناظرین میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں اور کو روکیسٹ کرتا ہوں کہ خدارہ جتنے بھی یوٹیوبر ہیں جتنے بھی طریقہ لبائی کے لیے کام کرتے ہیں تو ان کو یعنی کہ صحیح تذیہ پیش کریں بتائیں حکومت کی پالیسیاں بتائیں ان کی ناکامی بتائیں ان کے فیلیت بتائیں کہاں وہ یوٹن لیتے ہیں ان کے بیانات ان کے اقدامات سے عمام کو کیا خیدہ ہو رہا ہے کہاں سے ٹی وی میں آ کے کیا بیانات دے رہے ہیں انڈر دا ٹیبل اور آپ کیمرہ ان کی کیا جانی اقدام آتا ہے یہ چیز عام تک پنچانی چاہیے کیوں کہ آپ جب اپنے مخالف کے سامنے بات کریں گے تو پھر وہ دلیل آپ سے مانگیں کہ اگر آپ سچے ہو تو دلیل لاؤ اس کی میں دو تین مثالیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں میرا ایک دوست ہے ٹی ایل پی کا ہے جو میرے سے پہلے تحریک لبائک کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے اس نے ووٹ دوہزار اٹھارہ میں ووٹ بھی تحریک لبائک کو دیئے تھا وہ کافی دھرنوں میں بھی گیا ہے اتجاج میں بھی ہو گیا ہے جب عمران خان صاحب نے جہوان میں کھڑے ہو کے تقریر کی تھی کہ جب میں پوری اقوام متحدہ سے عالمی دنیا سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ بھئی کوئی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں یا کسی پیغمبر کے شان میں کوئی گستاخی کرے تو اس کے خلاف ایک قانون سازی ہونی چاہیے یہ اس بیانات سے عمران خان کو بہت پذیر آئی ملی اس بیانات سے وہ تحریک لبائک کا جو کار کون تھا وہ بھی متاثر ہوا وہ کہتا ہے جیسا بھی ہے لیکن اس نے بیانات تو بہت اچھا دیا یقین کر مجھے اتنا غصہ آیا میں اس کو کہا ہے کہ کیا ہے آپ کو اللہ کی ذات نے دماغ نہیں دیا آپ کو عقل نہیں دیا کیسے آپ اس کو اچھا کہہ سکتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ملک صاحب مجھے تو اچھا لگ رہا ہے آپ مجھے سمجھا دیں کہ یہ اچھا نہیں ہے تو میں نے اس کو کہا ہے کہ اس نے کیا کہا ہے اس نے کہا ہے کہ میں عالمی دنیا سے اقوام متحدہ سے یا اسے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو بھی نبی پاثرم کی شان میں گستاخی کرے گا ان کے خلاف ایک سخت قانون سازی ہونی چاہیے میں کہا ایسا ہی کہا ہے نا بھولتا ہوں ایسا ہی کہا ہے میں کہا عمران خان صاحب کے اپنے ملک میں قانون موجود ہے اور پچاس ساٹھ کے لگ بھاگ ایسے گستاخ جن کے اوپر عدالتی فیصلے آ چکے ہیں ان کو سزائے موت کا حکم ہو چکا ہے تو کیوں نہیں دیتا ہے عمران خان صاحب عالمی دنیا کو چھوڑو جس عالمی دنیا میں وہ کھڑا ہو کے مطالبہ کر رہا ہے وہ اس کے بیان پہ ہنس رہے ہیں وہ اس کے بیان پہ مسکرہ اڑا رہے ہیں کہ جار یہ کیسا مسکرہ انسان ہے ہم سے مطالبہ کرتا ہے اپنے نبی کی گستاخی کا ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہمارا ساتھ دیں جو ہمارے نبی پاسترم کشان میں گستاخی کرتا ہے لیکن اس کے اپنے ملک میں وہ قانون بھی موجود ہے اور وہ گستاخ بھی موجود ہے اور اس کی اوپر وہ عمل نہیں کرتے وہ بولتے ہیں یار صحیح بات ہے ملک صاحب یہ تو میں نے سوچی نہیں آئے یہ تو میرے دماغ میں بھی نہیں آئے ایسی بہت ساری مثال ہیں ایک بات اور میں آپ کو مثال دے دوں ایسی تو میں درجنوں کے ساتھ سے ہے بتا دوں کہ بھئی خدارہ سمجھو ان لوگوں کو آپ کو بھن سائٹڈ چلنی کی ضرورت نہیں ہے کہ علامہ سعید رضوی صاحب علامہ خادم حسین رضوی صاحب کہ آپ بیانات جو ان کے نظریات آپ امام کو دکھا کے آپ مطمئن نہیں کر سکتے آج چودیسویں صدی چل رہی ہے ہر آدمی دلیل مانگتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یار ہم علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو وارڈ دیں گے وہ اچھا ہے ہم عمران خان کو کیا ہونا دیں پھر عمران خان کے جو اقام ہیں جو اس کے اقدامات ہیں جو اس کے نظریات ہیں جو وہ سامنے ٹی وی میں کیا بولتا ہے اور جنہیں کہ پردے کی پیچھے اس کے کیا اقدامات ہیں وہ اس کا آپ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے وہ کہیں گے کہ بھئی ٹھیک ہے تمہارا سعاد رضوی بھی اچھا ہے ہمارا عمران بھی اچھا ہے وہ بھی ریاست مدینہ کا نام لیتا ہے وہ بھی ریاست مدینہ کا نام لیتا ہے تو ہم کیوں نہ عمران خان کو سپورٹ کریں تو پھر آپ لوگ خموش ہو جائیں گے تو دوسری مثال میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں کہ میں اس کے اوپر فوراں ویڈیو بنائی دی اور کافی مجھے پذیرائی ملی دی کہ جب عمران خان صاحب نے القادر یونیورسٹی کا افتتاہ کیا تھا اس کے افتتاہ کے تقریب کے دوران میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ یونیورسٹی بنانے کا جو میرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں انٹرنیشنل لیول کے مذہبی سکالر تیار کرنا چاہتا ہوں جو عمام کو بتائیں گے کہ انسانوں اور جنوروں میں کیا فرق ہے یعنی کہ چودہ سو سال سے لے کے یا پاکستان کی ترتر سالہ ترتر سالہ تاریخ سے لے کے پاکستان کی عمام کو کسی علماء نے نہیں بتایا کسی عالم نے نہیں بتایا کہ انسانوں اور جنوروں میں کیا فرق ہے عمران خان صاحب یونیورسٹی بنائیں گے اس میں وہ تعلیم دیں گے اور اس میں انٹرنیشنل لیول کے مذہبی سکالر تیار ہوں گے پھر وہ امام کو بتائیں گے یہ کیا ہے یہ نساب چینج کرنی کی بات ہے یہ جیسے کہ مونٹین ایک شارٹ کارٹ رست ہوتا ہے ایک لانگ ٹام ایک دیر پا پاکستان میں مذہبی جو دلچسپی ہے اس کو کم کرنے کے لیے جیسے کہ غامتی جیسے انٹرنیشنل لیول کے یعنی کہ سکالر تیار کریں گے جس نے کہا ہے کہ ناموز رسالت کی سزا کہاں لکھی ہوئی ہے ایسے مذہبی سکالر تیار کریں گے جو حکومت کی ہر بات کو اوپر متفق ہوں گے سعودیہ کی طرح اس کے بعد تیسری مثال میں آپ لوگوں کو دے دوں حالیہ عید ملاد النبی کے حوارے سے اس نے کہا ہے کہ میں ایک رحمت العالمین اتھرٹی بنا رہا ہوں اس کی تقریب آپ لوگوں نے سنائے اس میں عمران خان صاحب نے کیا الفاظ استعمال کی ہے وہ بولتا ہے کہ ایسے سکالر ہوں گے ایسی ایک میں ٹیم بنوں گا جو دیکھے گی کہ بچوں کو کیا پڑھا جا رہا ہے اور بچوں کو کیا پڑھانا چاہیے اور بڑوں کو کیا پڑھانا چاہیے یہ اصل میں یہ کیا ہے یہ ہے پاکستان میں نصاب میں چینجنگ جیسا کہ سعودیہ میں چینجنگ کی گئی ہے سعودیہ میں نصاب میں جتنی شہود و نصارہ کے خلاف جنہی جتنا مباد تھا وہ نکال دیا گیا نرمی پیدا کرنے کے لیے ان کے خلاف کوئی نرمی ٹولرس پیدا کرنے کے لیے پرداشت پیدا کرنے کے لیے ان لوگوں نے یہ چیز نکالی علامہ یعنی کہ ڈاکٹر آصف جلالی صاحب نے اس کا چھ سات سال پہلے میں نے ایک تقریر سنی تھی کہ اس نے کہا تھا کہ جو امریکی یعنی کہ یہ جتنی جہود و نصارہ کی انجیو ہیں وہ پاکستان کے مسلمانوں کے نصاب سے لفظ صرف نکالنے کے لیے اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں تو میں نے سوچا تھا یعنی صرف کیا ہوتا ہے اونلی اس میں کیا ہے وہ بعد میں معلوم پڑا کہ یہ عمام میں نرمی پیدا کرنے کے لیے عمام میں جو جذبہ مسلمانوں کا ہے وہ ختم کرنے کے لیے جہاد کا جذبہ ختم کرنے کے لیے ناموسی رسالت ختم نبوت کا جذبہ ختم کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہے ہیں تو ناظرین میری آپ لوگوں سے گزارش آئے جتنی بھی خاص کا اونلی جو سوشل میڈیا پہ تحریک لبیک کے ایکٹیو کارپون ہے آپ خدارہ اس حکومت کی جتنی حکمران جماعت ہے نون لیگا یا انہیں ان کی جتنی پالیسیاں ہیں اسلام مخالف ان کی پالیسیاں ان کے اقدامات ان کی فیلیر ان کی جہاں جہاں ناکامی ہے جہاں جہاں یہ یوٹن لیتے ہیں جہاں جہاں عمام کو یہ بے وکوف بناتے ہیں یہ چیز آپ سامنے لے کے ہو اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ ذمہ داری یوٹیوبر کے اوپر ہوتی ہے کیوں کہ جو مین سٹریم میڈیا ہے اس کی اوپر تو تحریک لبیک کو کوئی بلانے کے لیے راضی بھی نہیں ہے حالانکہ مویدہ ہونے کے باوجود بھی کہ ابھی تحریک لبیک کے ساتھ پورے جو اس کے کیسے ہیں وہ ختم ہو گئے لیکن پھر بھی وہ مین سٹریم پہ وہ بلانے کے لیے راضی نہیں ہے اور یہ بھی آپ لوگوں کو اچھی طرح واضح ہونا چاہیے اور میں یقین کرتا ہوں اب لوگوں کو معلوم ہے کہ اس ٹیم جتنی بھی سیاست ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہوتی ہے سوشل میڈیا ہی ہے کسی جماعت کو کہ مین یعنی کہ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اس کا جو مین پلیٹ فارم ہے وہ سوشل میڈیا ہوتا ہے اور ہمارے جو ٹی ایل پی کے بدقسمتی سے جو سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ ہوئے ہیں تو بس وہ کیا کرتے ہیں علامہ خادم حسین رزوی صاحب کی تقریر لگا گئے گروپوں میں شیئر کر دیتے ہیں علامہ خادم حسین رزوی صاحب کا ایک پرانا کلک اٹھا کے وہ شیئر کر دیتے ہیں کرو بھئی تجزیہ کرو اس کی اوپر کہ بھئی یہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے اور علامہ خادم حسین رزوی صاحب نے یہ کہا تھا اس نے اس لیے یہ کہا تھا کہ اس کا یہ مقصد ہے عمران خان نے اس لیے یہ کہا ہے کہ اس کا یہ مقصد ہے ایسا تجزیہ پیش کرو امام کو دکھاؤ پھر وہ دیکھیں گے تو وہ گراؤنڈ پہ جو مخالف لوگ ہیں ان کو یعنی کہ اس کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں یقین مانے ناظرین یعنی رب پروردگار میں بلکل جھوٹ نہیں بولنا ہوں یقین مانے کہ کوئی بھی پی ٹی آئی کا کارکن گراؤنڈ لیول پہ میرے سامنے بات نہیں کر سکتا ہے وہ دم دبا کے بھاگ جاتا ہے ہر قسم کی دلائل ہے میرے ان کے پاس اور کافی ٹی ایل پی کے جو پی ٹی آئی کے دوتا ہے ان کو میں نے مجبور کر دیا ہے پی ٹی آئی کو چھوڑنے کے لیے انہوں نے میرے ساتھ بادہ کیا ہے کہ آگے والے الیکشن میں ہم ٹی ایل پی کو سپورٹ کریں گے تو ناظرین میں ایک بار پھر یہی گزارش کرتا ہوں کہ ہشاری سے کام لیں اور صرف ون سیڈن مت چلے اس حکومت کے ان کے بیانات ان کے وزیروں کے بیانات کی اوپر گہری نظر رکھیں اور عوام تک پنچائیں کہ ان کا عوام کے ساتھ کہنے کی وجہ سے جن کے نظریات کو یہ سپورٹ کرنے کے لیے ہیں ان کا یہی مقصد ہے ربے پروردگار سے یہی دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سا سننی کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی تو